بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم میں ہوں حکیم لیاقت محمود ناظرین آجم بات کریں گے خون کی کمی کے لیے پھلوں کا کھانا کیسا ہے کیا پھل کھانے سے خون کی کمی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آج کل جو سیزن ہے عام کا عام کے کھانے کے کیا کیا فوائد ہیں اس پہ بات کرتے ہیں ناظرین یاد رکھئے عام میں فلاد بھی ہوتا ہے اس لیے یہ خون کی کمی کو دور کرتا ہے وہ افراد جن میں خون کی کمی ہو وہ گرمیوں میں روزانہ منگو شیک پیئے ہیں خون کی کمی رفتہ رفتہ دور ہو جائے گی عام کے علاوہ چیری بھی خون کی کمی کو دور کرتی ہے چیری میں فلاد کی مقدار زیادہ ہوتی ہے موسمِ گرمہ میں جامن اور فالسے بھی کھانے چاہئے یہ بھی صحت کے لیے مفید ہے بڑی عمر کے افراد میں کلشیم فلاد اور فاس فورس کی کمی ہو جاتی ہے انہیں چاہیے کہ وہ روزانہ آم کا رس پیئے روزانہ رس پینے سے ان میں توانائی آ جائے گی اور کمزوری جاتی رہے گی آم کی گھٹلی سے نسوانی بیماریاں دور کرنے کی دواء بنائی جاتی ہے آم کی تاثیر گرم ہوتی ہے اس لیے اسے زیادہ مقدار میں نہیں کھانا چاہیے احتیدال میں کھانے سے فائدہ ہوتا ہے ناظرین آم کے پتے بھی کام آتے ہیں خاص طور پر آم کے پتے شگر کے مریضوں کے لیے زیادہ مفید ہیں وہ اس طرح کے ایک چھوٹی پتیلی میں ایک پیالی پانی ڈال کر آم کے چند پتے ڈال دیں رات بھر انہیں بیگا رہنے دیں صبح اسی پانی کو اُبال لیں پھر پانی کو تھنڈا کر لیں اور چاند کر پی لیں یہ پانی خون میں موجود انسولین کی مقدار کو معمول پر لے آ سکتا ہے ناظرین مجھے امیر ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ